اللہ تو قدردان ہے میرے نبی آپ نے میری تعریف کہ میں آپ کی کرواں گا کیسے کرواں گا اپنی ذات سے شروع کروں گا پھر فرشتوں کو شریک کروں گا پھر آپ کی عمد کو شریک کروں گا کسی نبی کو یہ پروٹوکول نہیں دیا سلام علی ابراہیم ابراہیم آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ختم موسی حارون آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ختم آپ کو سلام پیش کرتا ہوں سلام علی الیاسین الیاس آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے ختم سلام علی المرسلین ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے ختم لیکن یہ تو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں ان کے لئے قانون بدلا جائے آیت کو تبدیل کیا جائے سلام علی محمد نہیں اتاری جائے گی سلام علی احمد نہیں اترے گا کلام اگر اللہ ایسا ہی اتارتا تو وہ شہنشاہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرے نبی کی شان اس سے بھی بڑی بلند ہو جاتی نہیں 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 اور بلند کرنی ہے اور سب سے نمائن سب سے اوپر دکھانا ہے سارے نبیوں کا سردار دکھانا ہے سارے نبیوں پر آپ کی نبوت کی مہر لگانی ہے تو اللہ نے کیسے تعریف شروع کی انہ 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 کا کیا مطلب ہے تم مانو یا نہ مانو انہ یہ بات ہو گئی ہے یا لکیا ان اللہ ان اللہ اللہ ذاتی نام لائے صفاتی نام نہیں لائے صفاتی نام میں طاقت تھوڑی ہوتی ہے ذاتی نام میں طاقت زیادہ ہوتی ہے ان اللہ پھر آگے کہا وَمَلَائِكَتَهُوْ ان اللہ وَالْمَلَائِكَةَنی فرمایا اللہ اور فرشتے نہیں اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنا نام دو دفع استعمال کیا وَمَلَائِكَتَهُوْ جاج سہبان وکیل سہبان آپ لوگ مانو یا نہ مانو اے کائنات کے انسانوں تم مانو یا نہ مانو بے شک اللہ جل جلالہ اور اللہ کے فرشتے اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ دو دفعہ نام اللہ اور اللہ ان ڈگریوں اہدوں کو کیا کرنا ہے جس نے مجھے اللہ بھلا دیا اللہ کا نبی بھلا دیا رشتے بھلا دیا ناتے توڑوا دیا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُوْ اللہ اور اللہ کے فرشتے اور اللہ کے دو دفعہ اور اللہ کے فرشتے میرے نبی آپ نے میری تعریف کی ہے میں آپ کی تعریف کر کے دکھاؤں گا وہ ساری دنیا کو اس پہ لگاؤں گا کیسے لگاؤں گا پہلے خوش شروع کروں گا پھر فرشتوں سے کہوں گا پھر آپ کی امت سے کہوں گا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اللہ اور اللہ کے فرشتے يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي اس عظیم الشان نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں یا ایہا اللہ